بارسلونا ٹیکسی سیکٹر ادم تحفظ کا شکار ڈکیٹی کی واردتوں کے خلاف احتجاجی بارسلونا ارشد نظیر ساحل بارسلونا ٹیکسی سیکٹر نے ادم تحفظ کے خلاف احتجاجی مارش کیا جو پلاس ہسپانیا سے شروع ہوا اور میتروپولیتانا کے انسٹیٹیوٹ کے سامنے ختم ہوا مارش میں شرکت کے لیے ٹیکسی ڈرائیور نو بجے پلاس ہسپانیا پہنچنا شروع ہو گئے تھے احتجاج کے بائیس پولیس نے متعدد ساڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر رکھا تھا اگتی ٹیکسی کے ترجمان تی تو البارس نے کیمرے نہ لگانے کو سیاسی فیصلہ قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ رامبلہ روال کے علاقے میں چھرے گھومپنے اور ویادی آوبرون میں چاکو سے ڈکت کی کوشش جیسے واقعات نے ٹیکسی سیکٹر کو تشویشناک صورتحال سے دوچار کر دیا کرپشن الزامات ڈی جی کے ڈی اے سمیت تین افراد گرفتار ٹیکسی سیکٹر کے متحرک پاکستانی رہنما چودری شہباز کٹھانا اور دیگر نے احتجاجی مارچ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے ٹیکسی سیکٹر کی تنظیمیں ایک پیج پر ہیں اور آج کا احتجاج بھی ساری تنظیموں کا مشترکہ فیصلہ تھا تحفظ کا احساس بہت ضروری ہے اگر کیمرے لگ جاتے ہیں تو اس سے ملزمان کی شناخت میں آسانی ہو جائے گی اور ایسے واقعات کی روپ تھام میں مدد ملے گی مزید بین الاقوامی